دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈمی نوٹ ٹین پرو موبیل کا مدر بورڈ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا بیک کور کولنا ہے بیک کور کولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ گا بلکل اسی طرح اس کا بیک کور کول لے بیک کور کولنے کے بعد اس کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باکی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا سمٹرے نکال دے سمٹرے نکالنے کے بعد اسی سموالے جگہ پر ناخن یا چمٹی ہوا غیرہ گوسا دے تو وہاں سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور اس کا بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کا جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک نکال دے اس کا جیک کو لے اور اس کو ایک سیٹ پر رکھ دے اب سب سے پہلے اپنی اس کی بیٹی کو ڈسکرنیٹ کر دینا ہے بیٹی ڈسکرنیٹ کرنے کے بعد اس کا جو چارج انفلیکسٹیف والا جیک ہے وہ نکال دے اور انٹینہ کیبل کو ڈسکرنیٹ کر دے اور اس کا جو مین بورڈ ہے موبیل کے پینل سے باہر نکال دے تو دوستو یہ اس کا مین بورڈ ہے اب اس میں دوسرا نیا مین بورڈ لگا لے اگر آپ کے نئے بورڈ میں کیمرے ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پورانے والے سے کیمرے نکال کر اس میں لگا لے اکثر نئے بورڈ میں کیمرے نہیں آتے تو مین بورڈ کو امیل کے پینل میں سی طرح سے لگا لے تحان رکھے کہ اس کا جو چارج انفلیکسٹیف ہے اور اس کا جو انٹینہ کیبل ہے اس کی اوپر آنے چاہیے اس کی نیچے نہیں آنے چاہیے اس کی بیٹی بھی جب یہ اسی طرح سے بیٹ جائے تب اس پر چارج انفلیکسٹیف کا جیک لگا لے اور انٹینہ کیبل کو کنیٹ کر دے اس کا جیک لگا لے اب اس پر جیو بیپ گاڑی ہے اس کا جو فنگر کا جیک ہے وہ لگا لے اس پر اور اس کی بیٹ باڑی اس پر سیدھا رکھ کر سیڑوں سے تھوڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ سی درہ سے فٹ ہو جائے تب اس پر پیش لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیش لگا دیئے تو انیچے سکرین میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرین کو توڑ دیں گے پیش لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لے و بالکل اس طرح اس کا بیک کور لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ